بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے اہم ڈیپورٹ جسے عربی میں ترہیل کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے ہیں ماضی میں ترہیل سے جانے والوں پر معینہ مدت کے لیے مملکت میں آنے پر پابندی آئیت کی جاتی تھی نئے قانون کے نفاظ کے بعد اس حوالے سے تبدیلیاں کی گئی ہیں حروب کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا ہے دوہزار سولہ میں حروب کی وجہ سے ترہیل کے ذریعے اپنے مل گیا تھا کیا اب نیا ویزا لگ سکتا ہے اس حوالے سے جوازات کا قانون واضح ہے تاہم مو عادت سوالات کیا جاتے ہیں سوال کے حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ مملکت سے ڈیپورٹ ہونے والے مملکت میں تاہیات داخل نہیں ہو سکتے ایسے افراد جنہیں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے انہیں تاہیات بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ایسے افراد کسی ویزے پر مملکت نہیں آ سکتے واضح رہے کہ ڈیپورٹ ہونے والوں کو تاہیات بلیک لسٹ کیے جانے والے قانون کا نفاظ گزشتہ برس کیا گیا ہے جس پر عمل درامت جاری ہے گزشتہ بر بس سے لاغو ہونے والے قانون کا اطلاق ان تمام افراد پر بھی ہوتا ہے جو قانون کے اطلاق سے قبل ڈیپورٹ ہوئے تھے اس سے قطع نظر کے ڈیپورٹ ہونے والے پانچ برس یا اس سے بھی پہلے مملکت سے نکالے گئے تھے کفالت کی تبدیلی کے بارے میں ایک شخص کا سوال تھا حروب کینسل کرانے یا کفالت کی تبدیلی کے لیے جو سرویسز فرام کرنے والے نجی ادارے ہیں کیا یہ درست ہوتے ہیں کون سے سرکاری ادارے اس کام کے لیے مخصوص ہیں سعودی عرب میں کفالت کی تبدیلی کے عمل کو ودارت افرادی کو تو سماجی بیبود عبادی جس کا سابق نام ودارت محنت تھا اس کی جانب سے کفالت کی تبدیلی کے عمل کو انتہائی آسان بنایا گیا ہے ماضی میں کفالت کی تبدیلی کا عمل کافی دشوار اور طویل ہوا کرتا تھا جس میں کافی دکت کا سامنا کرنا پڑتا تھا تاہم اب یہ اتنا دشوار نہیں ہوتا کہ خدمات فرام کرنے والے ادارے کی مدد حاصل کی جائے جہاں تک حروب کینسل کرانے کا مسئلہ ہے اس حوالے سے جوازات کا کہنا ہے کہ حروب لگانے کے پندرہ دن کے اندر اندر کارکن کا کفیل اپنے اپشر یا مقیم ایکاؤنٹ سے کینسل کر سکتا ہے تاہم یہ مدد ختم ہونے کے بعد حروب کو کینسل کرانے کے لیے ودارت افرادی قوت و سماجی بیبود عبادی میں باقاعدہ درخواست جمع کرانی ہوتی ہے جس میں یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ حروب غلط فائل کیا گیا تھا ودارت افرادی قوت و سماجی بیبود کے مطالقہ شعبے کی جانب سے مقرر کردہ تحقیقاتی افسر ثبوت دیکھ کر حروب کو کینسل کرنے کے احکامات جاری کر سکتا ہے سعودی نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے ودارت افرادی قوت کے اقدامات سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بیبود احمد الرجی نے کہا ہے کہ معاشرے کی ترقی نوجوانوں کو با اختیار ان کی شراکت کو یقینی بنانے اور سعودی ویزن ٹوئنٹی تھرٹی کے اعداف حاصل کرنے کے لیے ان کے اقدامات اور افکار کو اپنائنے میں ہے اخبار ٹوئنٹی فور کے مطابق ریاض ریجن کونسل کے نوجوانوں سے مباسے کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ وزارت افرادی قوت مملکت کے تمام علاقوں میں نوجوانوں کی مدد اور انہیں باختیار بنانے کا عمل جاری رکھے گی وزارت انہیں اپنی صلاحیت و جاگر کرنے کے مواقع فرام کرے گی اور چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے نوجوانوں سے تعاون کرے گی احمد الریجی نے کہا ہے کہ یوت کونسل کے پروگرام کے باعث معاشرے میں ترقیاتی عمل مضبوط ہوگا اور نوجوان بڑھ چڑھ کر قومی کردار ادا کریں گے انہوں نے مزید کہا ہے کہ وزارت نوجوانوں کے حوالے سے ترقیاتی حکمت عملی تیار کر رہی ہے جس سے سعودی نوجوانوں کے بیشتر خواب پورا کرنے میں مدد ملے گی ٹریفک قوانین کے خلاف ورزیوں پر چار سو ارسٹھ موٹر سائیکلیں ضبط سعودی میک میں ٹریفک نے ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر چار سو ارسٹھ موٹر سائیکلوں کو ضبط کیا ہے سعودی پریسیجنسی کے مطابق میک میں نے کہا ہے کہ موٹر سائیکل سوانوں کو چاہیے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں میک میں نے کہا ہے کہ گاڑی کی طرح موٹر سائیکل چلانے کے بھی قوانین اور قائدے ہیں موٹر سائیکل کے سرکاری دستاویزات، نمبر پلیٹ اور چلانے کے لیے لائسنس کے علاوہ تمام قوانین کی پابندی ضروری ہے ٹریفک اہل کار کسی بھی قسم کی خلاف ورزیوں پر موٹر سائیکل سوار کو روک سکتے ہیں اور سنگین خلاف ورزی پر موٹر سائیکل ضبط کر سکتے ہیں میک میں ٹریفک نے کہا ہے کہ موٹر سائیکل چلانے کے خواہش مندوں کو چاہیے کہ وہ میک میں سے رجوع کر کے قوانین کے بارے میں معلومات حاصل کریں سعودی میک میں پاسپورٹ نے کہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کے مقابلے دیکھنے کے لیے قطر جانے کی سفری کاروائی آج منگل یکم نومبر دوہزار بائیس سے کرائی جا سکے گی ائرپورٹ، سی پورٹ اور بری سردی پوسٹوں سے سفری کاروائی مقرع نظام کے مطابق ہوگی سرکاری خبری سائن جنسی اس پی اے کے مطابق میک میں پاسپورٹ نے بیان میں کہا ہے یکم نومبر سے 23 دسمبر تک بری سردی چیک پوسٹوں اور ائرپورٹ کے راستے سفر کی کاروائی کطری حکام کی جانب سے جاری زوابط کے مطابق ہوگی فیفا ورلڈ کپ کطر دوہزار بائیس دیکھنے کے لیے صرف ہیا کارڈ ہولڈر ہی جا سکیں گے میک میں پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ ائرپورٹ اور بری سردی چیک پوسٹوں پر سفری کاروائی تیزی سے نمٹانے کے لیے تربیت یافتہ عملات آئینات کر دیا گیا ہے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے تمام کاروائی تیزی سے نمٹائی جائے گی اور ہیا کارڈ ہولڈرز کو سفر میں آسانی فراہم کی جائے گی میک میں پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے سعودی شہری مقیم غیر ملکی اور ہیا کارڈ ہولڈرز سے آ جا سکتے ہیں اس حوالے سے نائن ڈبل ون سیکیروٹی آپریشن سینٹر سے رابطہ کر کے مطلوبہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں گاڑی کے آن لائن فروخت میک میں ٹریفک نے شرائط جاری کر دی سعودی میک میں ٹریفک نے اپشر کے ذریعے گاڑی کے آن لائن فروخت اور نقل ملکیت کی کاروائی کی تکمیل کے حوالے سے شرائط جاری کی ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی میک میں ٹریفک کا کہنا ہے کہ آن لائن گاڑی کی فروخت اور نقل ملکیت کی کاروائی کے لیے شرائط ہیں جن کی پابندی کے بغیر کاروائی مکمل نہیں ہوگی بیکمائی ٹریفک کے کہنا ہے کہ خریدار کا گاڑی کو دیکھنا اور معاینہ کرنا اور رقم متعین کرنا ضروری ہے خریدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ گاڑی فروخت کرنے والے کو اپنے قومی شناختی کارڈ یا حاویہ مقیم کا نمبر اور تاریخ پیدایش سے آگاہ کرے بیان میں کہا گیا ہے کہ گاڑی فروخت کرنے والا اپشر پلیٹ فارم پر سودے کی پیش کش اور تفصیلات درج کرے اگلے مرلے میں خریدار اپشر کے ذریعے سودے کو منظور یا اسے مسترد کرے گا گاڑی کا سودہ تیپانے کی صورت میں خریدار متعین رقم بنگ کے ذریعے منتقل کرے گا رقم ملنے پر فریکین کو گاڑی حوالے کرنے کی کاروائی کی اطلاع دی جائے گی اس کے بعد گاڑی فروخت کرنے والا اپشر کے ذریعے سودے کی تکمیل اور نقل ملکیت نیز کاروائی کی تکمیل کا آپشن استعمال کرے گا کاروائی مکمل ہونے کے بعد گاڑی خریدار کی ملکیت میں آ جائے گی اور سودے کی رقم گاڑی فروخت کرنے والے کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے گی سعودی عرب سے غیر ملکیوں کی ترسیلات ذر میں ریکارڈ کمی سعودی عرب میں سال روان دوہزار بائیس کے آغاز ستمبر تک غیر ملکیوں کی ترسیلات ذر کی شرعہ میں مسلسل کمی رہی ہے ستمبر میں گیارہ شریعتین عرب ریال کی ترسیل ذر ریکارڈ کی گئی الاقتصادیہ کے مطابق سعودی سینٹرل بینک ساما نے ریپورٹ میں بتایا کہ سال روان کے دوران غیر ملکیوں کی ترسیلات ذر میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے پندرہ اشاریہ ایک فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے دوہزار اکیس میں ستمبر تک تیرہ اشاریہ پینتیس عرب ریال کی ترسیلات ذر ہوئی تھی اس سال ترسیل ذر میں دو اشاریہ سفر دو عرب ریال کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے ساما کا کہنا ہے کہ سال روان کی تیسری سیمائی میں ترسیلات ذر بارہ فیصد کم ہوئی ہیں چونتیس اشاریہ پیچاسی عرب ریال کی ترسیل ہوئی گزشتہ برس اس دوران انتالیس اشاریہ چھے عرب ریال کی ترسیلات ذر ہوئی تھی دوہزار اکیس کے دوران ترکین نے ایک سو ترپن اشاریہ نو عرب ریال بجوائے تھے جبکہ دوہزار بیس کے آخر میں ایک سو انچاس اشاریہ سات عرب ریال کی ترسیلات ذر ہوئی تھی ریپورٹ کے مطابق دوہزار اکیس کے دوران ترسیلات ذر کی شرائع نمو دوہزار پندرہ کے بعد سے سب سے کم رہی جبکہ دوہزار بیس میں شرائع نمو انیس اشاریہ تین فیصد ریکارٹ کی گئی تھی یہ دوہزار نو کے بعد سے سب سے زیادہ شرائع نمو والا سال تھا یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ